وہاں پر ٹان پلاننگ کا دفتر ایسا وہاں پر ٹان پلاننگ کا جتنا ریکارڈ تھا سر آگ لگ گئی وہاں پر پتہ نہیں جیہ چمسی کا کون سا عدیدار وہ اس ٹان پلاننگ کے ریکارڈ کو آگ لگایا مگر کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ عالی عدیدار یا کوئی جو ذمہ دار ہے جیہ چمسی کا آگے وہاں پر دورہ کرے اس کے بعد پھر آگ لگتی ہے اسی کے اندر مغل پرائی سپورٹس کامپلیکس میں دو مرتبہ آگ لگتی ہے ایک آپ کے دور میں لگتی ہے ایک لوکیش کمار کے دور میں لگتی ہے مگر آپ دونوں کے اتنی توفیق نہیں ہے سر کے وہاں آنکے دیکھیں کہ ٹان پلاننگ چار بنار کا پورا ریکارڈ جیہ چمسی کا جل کے خاکستر ہوگا بی جے پی کے ہمارے مدوسودن صاحب میڈم میں پچھلے پانچ سال سے ایک کوشن یا اس حال میں میں ریس کروں میڈم میں میں راست ہمارے کمیسٹر صاحب سے میں مخاطب ہوں سر یہاں پر پرانے شہر میں ایک سپورٹس کامپلیکس ہے سب سے بڑا صدر کلین منزر اتحاد المسلمین بائریسٹر رسد الدین عویسی صاحب اور قید ایمان مخنانہ اکبر الدین عویسی صاحب کی جستو جستے پرانے شہر کے نوجوانوں کے کھیل کو فروق دنے کے لیے سر ایک سپورٹس کامپلیکس وہاں نے خواہد آیا سا وہاں پر مگر کیا بات ہے کہ اپریل 2017 کو اناؤگریشن ہوا اس سے آج تک سات سال ہو گئے میں کوچس کے لیے میں یہاں بات کروں سر میں مگر کیا وجہ ہے سر جے چمسی کے عالی حدیدار جو اس وقت کے کمیشنر جنادر رڈی صاحب اس کے بعد دانا کشور صاحب اس کے بعد لکیش کمار صاحب میں ان سب کو بیریسٹر صاحب کا لیٹر دیا سر آپ کے بیک سیڈ میں ہمارے یادکینی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بھی ان کو بھی دیا سر میں مہدرمہ کو بھی دیا موجودہ نیر صاحب کو اس سے پہلے بنتو رام صاحب تھے ان کو بھی دیا تمام جے چمسی کے عالی حدیداروں کو توجہ دلانے کے بعد وہ ایک سپورٹس کامپلیکس نہیں سر ایک سلم بستی کا ایک گھر بناوا ہے وہ صرف دو کوچس ہیں صاحب وہاں پر ایک فضیلت ہے والی بال کا اور ایک ایک جیم کے لیے بافننا ہے صاحب اس کے بعد ایک کوچ وہاں دستی اپنی ہے صاحب کرکٹ ہے ٹیبل ٹینیس ہے کیارم ہے بہت سارے سکیٹنگ وغیرہ ہے تمام کھیل کے شعب حیات وہاں موجود ہے مگر کیا وجہ ہے صاحب آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں میں بار بار یا تو وہ جو دلانے کے بعد ایک دن میٹنگ ہوتی ہے سنتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں اس کے بعد کوئی عمل نہیں ہوتا ہے وہاں پر ٹان پلاننگ کا دفتر ایسا وہاں پر ٹان پلاننگ کا جتنا ریکارڈ تھا سر آگ لگ گئی وہاں پر پتا نہیں جیہ چمسی کا کون سا عدیدار وہ اس ٹان پلاننگ کے ریکارڈ کو آگ لگایا مگر کسی کو توفیق نہیں ہوئی اندر مغل پرائی سپورٹس کامپلیکس میں دو مرتبہ آگ لگتی ہے ایک آپ کے دور میں لگتی ہے ایک لوکنش کمار کے دور میں لگتی ہے مگر آپ دونوں کی توفیق نہیں ہے سر کہ وہاں آکے دیکھیں کہ ٹان پلاننگ چار بینار کا پورا ریکارڈ جیہ چمسی کا جل کے خاکستر ہوگا ہے مگر آپ لوگ کوئی توجہ نہیں دے رہیں کیا وجہ ہے سار وہاں پر کیا وجہ ہے ایک سیکرٹی کارٹ نہیں ہے سر ہاں پر میں بار بار یہاں بھو رہا ہوں اگر آپ کوشتن سیلیکٹ کرتے ہیں کارٹ پیٹنس کی بات اگر نہیں سننا ہے اگر ہمارے مسائل کو حل نہیں کرنا ہے تو کیا وجہ ہے اکر سر یہ اتنے بار میں ایک کوشتن کو ریس کر رہا ہوں غریب لوگ جو بیس بیس سال آپ کو دیے سر جیہ چمسی کے جو لوگ کام کئے ہیں آج میرے کو پانچ سال سے ایک یہ آنسر ملتا سر یہاں پر کہ ہمارے کو آرٹ سورسنگ نہیں لیتے سر جو لوگ کام کرے ہیں بیس سال پچھس سال جو لوگ ہیدر آباد کا نام روشن کرے جیہ چمسی کا نام روشن کرے ہیں آج وہ لوگ پریشان ہیں سر مگر اگر آپ پرانے لوگوں کو نہیں لے سکتے تو نئے لوگ کو کیوں نہیں لیتے آپ کیا وجہ ہے ایک سی سی ٹی وی کیامرا نہیں لگا سکتے آپ کیا بات ہے آخر ہمارے بچے ہمارے جانے سک رہے ہیں کوئی لیڈیز ٹین لے کے لیے واکنگ کے لیے ٹین نہیں گئے وہاں پر وہاں پر کوئی ایک سیکیریٹی گارٹ نہیں گئے اور ایک بات بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں ٹان پلاننگ کے حملے کے ساتھ کے علاوہ وہاں پر ڈی ام سی کا آفیس وہاں پر ہے انجینئرنگ کا آفیس ہے سر کمپیٹرز چوری ہو گئے سر وہاں پر نیرچوک پولی سٹیشن میں ایف آئی آئر کر آیا گیا تین تین مرتبہ چوری ہو رہا ہے سر مگر کوئی آر کے دیجنے والا نہیں ہے کیا اگر چوری ہو جارہا ہمارے پاس پورا ریکارٹ جل جارہا ہوا پر ہمارے کمپوچر چوری ہو جارہا ہے سوال سب کمیشن سب آئیے گے ہم لوگ دورہ کریں گے کمیشن رو سنیا I think we should take اندکانٹے this is not the first time nee nee 8 minute this is not the first time this is not the first time that he is talking in the council about this issue as he said it has been going on since 5 years he is going on repeatedly مرنم ان کا ان کا ان کا سپورٹس دپارٹمنٹ ان کا آم سر lan اب خیشن بات میری complete ہم لوگ کمانوں میرا ساپ آپ لیے بی جی پی انت ای بی جی پی دو مینیٹ رکی ہے سر سویمیمگ پول کا مسئلہ ہے وہاں پر پچھلے تیس سال سویمیم پول کو آپ آکے نہیں دیکھے آج خسطا حال مین سوU سنگھ کے سویمنگ پول کے کوچھ اس کو تین مہنے بن رہتا ان کو سیلری دینا نا سر ان کو دوسری جگہ لیجیے اگر وہاں نہیں ہو رہا تو آپ کریے سر آپ اور ایک ایک بات میں میڈم میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں سات سال سے اسپورٹس کامپلیس میں آج تک میٹریل نہیں آیا اگر یہ یہ اگر اسپورٹس کامپلیس سر آپ کے ایریے میں ہوتا یا میڈم کے ایریے میں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں ایوری ایر وہاں پر اسپورٹس کہا تھا کوئی مینٹینس نہیں ہے سر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں سر ایک مرتبہ آ کے آپ دیکھئے کیا برا حال ہے بچے کھیل نہیں سکتے میں میڈم سے بھی گزارش کر رہا ہوں میڈم آپ اس کو توجہ دیجئے کوچھ اس کو آپ اپائنٹ کریے سر اور دیکھیں جی ایچ ایم سے کی جو بیڑی ہے thank you i think we need to take lunch break we need to take آپ جی ایچ ایم سے کے پورے چیتے کھیل کے شعبے ہیں سال سب ضرور کریں گے کمی شرگارو you need to really visit this place and look into it thank you